یہی دونوں ان کی بھوتی ہے اور اسی سے اس کی پرپنسہ ہوتی ہے سورا تھی سورا بھی تھی بھی کاسی رام فیمت اجل ادوشا سہی تا سماج سوہنی تا چوکا بھراتا رہانی تا مجھانی کارتو دی بھراتی گو نبی مل بھی بھو دی برانتا سکل سکا بھی سکو چاہی سیس گنیس گرہ کا مناہی نتبو جتا پربو پاوری پریسی نمردی سمات مانگی مانگی آیتو کرتو راج کاج بہو بھانت یاور احران سندر گی جے دنوں دن دوبری ہوئی گھٹائی گھٹائی تک ہے ان کا جو شریر ہے وہ دنوں دن دربل ہو کر کے گھٹتا جا رہا ہے شریر کم ہو رہا ہے گھٹائی تک یہ باقی ہے اور تیج بل مکھچہ بھی سوئی اور تیج بل اور مکھ کی جو چھبی ہے وہ بلکل وہی ہے جیسی ملندہ چاہ میں تھی اور ان کا جو رام پریم ہے وہ نت نت نوتن ہو کر کے بڑھتا جا رہا ہے پن پینہ رپرتگیاں میں شتھلتا نہیں آتی ہے وہ بڑھتی ہے اور پریم جو ہے وہ نت نت نیت ننبل نمی ششالی نت نرن تربل نو نمی ششالی ان کا پریمہ ہے اور برہت دھرم دل من نمدینہ اور ان کا دھرم بڑھتا ہے اور دھرم کا جو دل ہے وہ بلکل بڑھتا جاتا ہے اور من میں کسی پرکار کی اداسی ان کے نہیں آتی ہے جیسے سرد رتو میں کیا ہوتا ہے سرد رتو کے پرکار سے سرد رتو میں جب دھوک بڑھ جاتی ہے نا تو جل تو گرمی سے کھٹتا ہے جمی جل و نگتت سرد پرکا سے سرد رتو کے پرکاست ہو جانے پر آ جانے پر جل جو ہے وہ تو گرمی سے سوکتا ہے لیکن بیت جو ہے اس کا بلاس بڑھتا ہے اور کمر جو ہیں وہ کھلتے ہیں سو اورا سرد رتو آنے پر کیا ہوتا ہے کہ سام دم سنجم نیم اپاسا نکھت بھرت ہی بیمل اکاسا یہ جو سرد رتو آئی تو بھرت جی کا حردہ جو ہے وہ تو بیمل آکاس ہے تو جیسے سرد رتو میں آکاس میں نکھتر جو ہیں تارے جو ہیں وہ بنا بادل کے بہت صوبہ ایمان ہوتے ہیں وہ ایسے بھرت کے حردے میں سام دم سنجم نیم اپاسنا ان سب کی بردی ہو گئی یہ سب چمک اوشے ہو بھرت جی کے حردے میں سم دم آدھی جو تادن سمپتی ہے سو آپ جانتے ہیں سم دم آدھی کا سم دم اپر دی تکچا سردہ سم آدھان اور سنجم جو ہیں دھارنا دھیان اور سم آدھی اور نیم جو ہیں سوچ سوادیہ سنتو شادی اور جو اپاسنا ہے پریم یہ سب نکھتر ہیں اور بھرت کے حردے میں پرکاتیت ہو رہے ہیں اب بھرت کا جو بشواس ہے وہی مانو شرد رتو کا دھوگ ہے پسٹ دکھائی پڑتا ہے اور جو آودھی ہے کہ وہ را کا شرد پرنیمہ تاریخی معلوم پر رہی ہے اور جو سوامی رام صندر کی صورت ہے وہ مانو آکاس گنگا جو ہے وہ ان کے شریف ان کے جیون میں دکھائی پر رہی ہے اور رام صندر کا جو پریم ہے وہ اچل اور عدوش بدھو ہے اب بتاتے ہیں کہ رام کا جو پریم ہے یہ ان کے ردے آکاس میں اچل ہے وہ چلنے والا نہیں باہر جو آکاس میں جو چندرمہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے چلتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے ادھے ہوتا ہے اور رست ہوتا ہے اور ان کے ادھے میں جو رام پریم ہے وہ اچل ہے اچل ہے مانے ادھے آفت سے رہیت ہے سہج ہے سوابھاویک ہے آسمت صورت ہے اور عدوش ہے مانے نردوش ہے جو کلنک آدھی دوش ہے چندرمہ میں وہ اس میں بلکل نہیں ہے اور صحیح سماج سوہ نت چوکہ اور صحیح سماج نت جو ہے وہ پورن پرکاشمان دیتا ہے چوکہ مانے بہت بھلا ہو بہت بڑیا یہ چیز بڑی چوکی ہے جیسے بولتے ہیں نا تو ویسے یہ چوکہ چوکہ ہے سوہ نت چوکہ روز روز بڑیا بڑیا ہوتا جاتا ہے اور بھرک جی کی جو رہنی ہے سمجھنی ہے ان کی جو کرتی ہے کرتوٹی مانے کرتی بھکتی ہے دیرتی ہے گن ہے اور ان کی جو بیمل بھگوٹی ہے اس کا برنن کرتے سمیں بڑے بڑے جو طبی ہیں وہ سنکوچ میں پڑ جاتے ہیں ان کی رہنی کیسی ہے کرتے ہی پور بسط بھرت بین راگا رہتے ہیں ایسے راج میں اور بینہ راگ کے رہتے ہیں ان کی سمجھن کیسی ہے گرما بلاس رام انراغی کتنا بیراغی ہیں ان کے جت میں جگت کو ترنوات سمجھتے ہیں ان کی کرتی کیا ہے بولے چاہتک ہنس سرے سراہیت دیکھ بیویک بھوٹی ان کی یہ کرتی ہے ان کی بھکتی کیسی ہے کنیت نو رام پریم پن پینہ ان کا بیراغی کیسا ہے بڑت دھرم دل من نملینہ من میں کوئی ملنٹہ نہیں ہے ان کا بیراغی کیسا ہے اور ان کے گھن کیسے ہیں سمدن سنجم نیم اپاسا ان کی بیمل بھی بھوٹی کیا ہے ایک رام پریم بیدو اچل ادوشہ ایسے جو مہراج بھرت جی کے گھن ہیں ان کا برنن کرنے میں سب کے سب کبھی کوئی بھی کبھی ہو سکہ بھی ہو وہ سنکوچ کرے گا اور ستیس گنیش اور سرسوتی کی بھی وہاں گتی نہیں ہے ایسا پریم نت پوجت پربھو پاوری پریتی نہردے سمات مانگی مانگی آئے سکرت راج کاج بہ بھاتی کی پوجا کرتے ہیں پریم حدہ میں سماتا نہیں ہے اور اس سے آدیش لے لے کر کے سب پرکار کے جو راج کارج ہیں ان کا سمتادن کرتے ہیں پلک گاہ تہین سیرہ گھویرو جیہ نام جبلو چننیرو لکھن رام سی اکانن بسہیں بھرت بھوان بس سپتنو کسہیں دو دیتی سمجی کہت سب لوگو سب بھی بھرت سراہی جوگو سنی بھرتنے مستاد سکو چاہیں دیکھتا سامنی راج لجاہیں پرم پنیت بھرت یاچرن مزود منجمود منگل کرن حرن کٹھن کاری کلو شکلے تو مہا موہن ستلہ کنج کنج رمرگ راجو سمن سکل سن تاپ سماجو جن رنجن بھنجن بھو بھارو رام سنےہ ستھا کر تارو سیت بیو شکورن حوت جن من بھرت کو مونی من اگم جامنیم سامتا بشام بھرت دکھ دا دارد دم بھدو کن خج سمی سیا پہرت کو کلی کال تلسی سے ستھنی اچرام سن مک کرت کو بھرت چریت کرنیم خل سیجے سادر سنی سیرام پد فریم عوص ہوئی بھاورا سبیرتی سیاور سام چندر کیجے شریر میں رومانچ ہے اور ہردہ میں سیتا رام چندر ہیں جوا میں نام کا جپ ہے اور آنکھوں میں فریم کے آسو ہیں اور مہاتمہ گرنتکار بولتے ہیں کہ رام لکشمن سیتا تو بن میں رہتے ہیں اور بھرت گاؤں میں رہتے ہیں اور تفسیہ کر کے اپنے شریر کو کستے ہیں یدی دونوں کی تلنا کرنی ہوئے کیونکہ تلنا کرنے والے مانے گے نہیں تو لوگ جو بات کرنے والے ہیں وہ تو تلنا کر ہی بیٹھتے ہیں تو دو جیسی سامو جی کہا تسبلوگو ادھر رام لکشمن سیتا تینوں اور ادھر اکیلے بھرت اور دونوں کی گتی کو سمجھ کر کے سب لوگ کہہ بے ہیں کہ سبب بھی دھی بھرت سراہن جوگو بھرت جو ہیں وہ سب پرکار سے سراہنہ کرنے جو گئے ہیں بھرت کو پتا جی نے پلباس نہیں دیا تھا رام کو دیا تھا ان کا کوئی ٹیک کوئی براد کوئی دھر ایسا کرنے کا نہیں تھا پھر بھی سوچھند مہراج ان سے بھی زیادہ تپسچا کر رہے ہیں ان کے برط اور نیم کو سن کر کے بڑے بڑے سادھو سک اچھا جاتے ہیں کہ ہائے ہائے ہم ایسا نہیں کر پاتے اور ان کی عوستہ دیکھ کر کے ستھی دشامانے ستھی ان کی ایکاگرتہ ان کی پریم سمادھی دیکھ کر کے بڑے بڑے منراج جو ہیں وہ لجا جاتے ہیں یہ بھرت کا جو آجرن ہے وہ بڑا پبیسٹر ہے پرم کنیت ہے مدور ہے منجو ہے اور مد منگل ہے مد مانے پھل اور منگل مانے سادھن دونوں دینے والا ہے جو مریہ بھرت کے آجرن کو جو کہہ سنے سمجھیں اس کے جیون میں سادھنا بھی آوے گی اور اس کو اس سادھنا کا پھل بھی ملے گا کیونکہ بھرت کے مت میں سادھنا اور سادھ دیا دو نہیں ہیں ہو موہ liberties پھرت بھرت مت یہ ہو سادھن سدی رام بھ رگ اے ہو میری سمجھ میں بھرت کا یہ سے دھائم دیا ہے رام چندر کے شرنوں میں جوار سستنیا ہے وہی ان کا سادھن ہے اور وہی ان کا سادھن ہے وہ کوئی پلشارت نہیں چاہتے ہیں وہ پرمارت نہیں چاہتے ہیں سوارتھ نہیں چاہتے ہیں وہ تو رام چندر کے چرنوں میں پرہم چاہتے ہیں سو مراج مد منگل کرنوں خرن کٹن کلوش کلیشو کرجگ کے جو پاپ ہیں کلوش ہیں اور کلیش ہیں اس میں بھی سادھن اور پھل دونوں کا ہی برنن ہوا کلیش جو ہیں وہ عویدیا اسمتہ راگ دویس عبینیویس یہ کلیش جو ہیں وہ ہیتوں ہیں کارن ہیں اور ان کی کارن منوش پاپ پنک میں پھنس کر کے دکھ بھوگتا ہے اس کو یہ دور کرنے والا ہے اور مہا موہ اگیان کی جو راستری ہے اس کو نشت کرنے کے لیے یہ سورج کے سمان ہے جو بتاتے ہیں یہ جو موہ نشاہ ہے اس کو جان روح کی سورج جو ہے وہ فرقاست کرتا ہے مٹھا دیتا ہے اس اگیان آندھکار کو ایسے یہ ہے اور پاپ پنج کنجر مرگ راجو پاپ پنج جو ہیں وہ ہاتھی کے سمان ہیں اور یہ مرگ راج کے سمان ہے اور سمپور سنتاب سماج کو یہ شانت کرنے والا مٹانے والا ان کے لیے جمراج طریقہ ہے جان رن جان بھن جان بھاو بھارو یہ لوگوں کو آند دینے والا ہے اور سنتار کا جو بھار ہے پرتوی کا جو بھار ہے اس کو مٹانے والا ہے اور رام اسنے کے سدھا کر چندرمہ کا یہ ستار ہے امرت ہے کیونکہ یہ بھرت جی جو ہے نا یہ ان کا جو بیراگ ہے وہ جن رنجن ہیں ان کے جو گھن ہیں وہ بھو بھار کے بھنجن ہیں اور ان کی جو بھوٹی ہے وہ رام اسنے سدھا کر کا ستار ہے سو جدید سیتا رام جی کے پریم روپی بیوش امرت سے پریپورنا بھرت کا جنم نہ ہوتا تو منیوں کے من کے لیے بھی جو اگم یام نیام شام دام اور پشم بڑا کٹھور بڑت اس کا آچر انکون کرتا اور اپنے سجس کے بہانے سے دکھ دا دارد دم کے جو دوشن ہیں ان کا آپہرن کون کرتا اور کلکال میں تلسی سریکھے سٹ کو بھی ہٹھا رام چندر کے سمک لے جا کر کے کون کھڑا کر دیتا یہ بھرت ہی ایسے ہیں جو رام چندر کے سمک لے جا کر کے کھڑے کر دیتے ہیں تو بھرت چریت کرنیم تلسی جی سادہ سنی تیرام پدپیم اوسی ہوئی بھور سبیرتی فلسوزی کر کرتے ہیں کہ جو نیم کر کے بھرت جی کے چریتر کو سادر شرمن کرتے ہیں ان کے ہردے میں تیتا رام کے پدی پریم ہوتا ہے اور یہ سنسار میں جو مجھا آتا ہے رس آتا ہے بشیانند بشی رس جو آتا ہے کئیس سے اس کو جرور بیراغی ہو جائے گا کیونکہ بھرت چریتر ہونے سے ہردے میں بھکتی آوے گی اور جب رام میں بھکتی ہوگی تو سنسار میں بیراغی ہوگا اکھنڈ گیانت سور اوپر جو بھگوان سری رام ہے ان کا ساکشات کار ہو جائے گا اوم نمس شیوائے ایک بات یہاں یہ کہ اور کانڈ جو ملتے ہیں گو سوامی تلسی داستی کے ہاتھ کی لکھی پرتی ایک تو بال کانڈ کی ملتی بتاتے ہیں پرنت اس میں تو لکھا ہے کہ ایتی کلی کلوشوی دھونسنے تو رام سیلت مانے سے کہیے پرسما سوپانہا ایسے بھرنم کرتے ہیں لیکن اور بھی کانڈوں میں بھی ہے لیکن اجودھیا کانڈ میں نہیں ہے ان کے ہاتھ کی لکھی جو راجہ پور کی پرتی ہے اجودھیا کانڈ کی ایسا مانتے ہیں اس میں یہاں انت میں کچھ نہیں لکھا ہے اس کا ابھی پرائے بتاتے ہیں کہ اور جو چرستر ہیں ان کی تو ایتی ہے لیکن جو بھرت چرستر ہیں اس کی ایتی ہے ہی نہیں گو سوامی جی نے کہا کہ یہ کبھی سماکت ہونے والی بات نہیں ہے اس کو ادھو رہی چھوڑ دیو اچھا تو اب کل پراتک کال پھر ارہنے کانڈ پرارم کریں گے مولم دھرم ترو سے تو اب مولم دھر ارہنے کانڈ پرارم کریں گے مولم دھر ارہنے کانڈ پرارم کریں گے شانت 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 سری جان کی مل بھوگ جیتے مولم دھرم ترور بیویک جلدے پورنین دمانند دم بیراجیام بجبہ سکرم یگگنم بھانتا بھانتا مو آم ہو دھر پوگ پاٹن بھدو سوہ سم بھوام شنکرم بندے رم کھولم کلن کشمنم شریرام دھو بھپریم اگتنم پیتان بھرم سشدرم سانو مان سراتنم تونیر بھارم بھرم راجیو آیت لو جنم ترد جتا مو دین سانسو بھتم سیتا لکشنا سنردام پتگتم راہ بھرامم بھجے او شانت 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 جے سوی ارام سرات مانس کا اب تردی سوپان تیسری سیڑھی سروبر میں اترنے کے لئے جیسے سیڑھی ہوتی ہے مان سروبر میں اترنے کے لئے تیسری سیڑھی یہ تردی سوپان کے روح میں رہنے کانت ہے یہ جو مانس میں سیڑھیاں ہیں سوپان ہیں ان کا نام ساتھ کلیوں کے آتھار پر رکھا گیا ہے ایوزیاں مصرہ مایاں کاشی کانچی اواندکہ پوری دوارواتی یہ سب تہیتا موکشد آئی کا تو بال کانڈ جو ہے وہ ایوزیاں ہے اور ایوزیاں کانڈ پورا ہے اور ارن کانڈ جو ہے یہ مایا پوری ہے مایا پوری مانے ہر دوار تو اس میں مایا کا بہت زیادہ برنن ہے اس میں جو دیکھو سو مایا ہی کرتا ہے تو اسی سے ستی جی مایا کر کے جانکی بنی رام چندر جی نے اصلی جانکی کو حضنی میں دے دیا اور مایا کی جانکی بنا لی اور رامن نے مارس سے مایا کروائی خردوسن کے جدھ میں راکسسوں نے مایا کی رام چندر نے ان سے مایا سے لڑائی کی اس طرح دیکھتے ہیں تو سارے کانڈ میں مایا کا مایا کی پردھانتہ سے برنن ہے اور اس کانڈ میں جیسے ارنی ہے تو جنگل میں ارنی مانے جنگل ہوتا ہے ارنی مانے جب گھر گریفتی سے آدمی بلکل ہوت جائے اور تب جا کے جس کی شرن لے اس کا نام ارنی ہے ارنی مانے شرنی ہے ری گتو دھاکو سے ارنی سبت بنتا ہے اور اس کا عرض ہے کہ سنسار کے تاپ سے سمتبت ہو کر کے منوشیہ ارنی کی شرن گران کرتا ہے اس لئے اس کا نام ارنی ہے عجودیہ میں بھی جب بڑھا بھئی منسی ہے بڑھ گیا تو وہاں سے بچنے کے لئے ارنی کی شرن لینی پڑی اس لئے اس کو ارنی کہتا ہے اب اس میں ارنی میں کوئی راستہ سیدھا تو نہیں ہوتا ہے کوئی نیم سے سڑک سیدھی نہیں چلتی ہے کہیں اترتی ہے کہیں چڑتی ہے تو اس میں دوہے چوبائیوں کے جو نیم ہیں وہ بھی نہیں ہیں کہیں چھبیس اردھالیوں کے بعد ایک دعا آتا ہے تو کہیں دوہی اردھالیوں کے بعد ایک دعا آ جاتا ہے کہ ایسے عالیت اس کا نرمان ہے جنگل کی طرف جیسے جنگل اچھا جنگل میں مونی لوگ بستے ہیں تو مونیوں کا برنن ہے اس میں اور وہاں بھے ہوتا ہے راکشت کا داکنی کا ساکنی کا تو پوتنہ آدھی کا اس میں بھے بھی ہے اور یہ کہنا اس کا تاڑکا ارے سورپڑکا سورپڑکا مہراج یہ بڑی بچتر ہے جس کے ناکون سوپ کی طرح بڑے بڑے ناکون دکھتی تھی وہ بلا اس کے ناکون جو تھے وہ بڑے بڑے آج پر لوگوں کے نو ہیں تو پلاسٹک کے لگا کے سورپڑکا بنتے ہیں لیکن اس کے تو ناکون سوپ کی طرح تھے ہی تھے تو وہ سورپڑکا اور سبری بھی سبری کا بھی ادھار کیا تو اسی سبری بھیلن ہے نا بھیل بھیلوں میں رہی ہوئی ہے بول بھیل کے سمان ہے وہ ایسے اس کی جاتی جو ہے وہ خراب نہیں ہے لیکن وہ رہتی بن میں ہے تو اس کا بھی ادھار کرو میں بھگوان یہ سب بات جیسی ارینے میں ہونی چاہیے وہ ایسے ہی اس میں برنن ہے اس لیے اس کا نام ارینے ہے تو اب اس میں ایک تو برامن کل کا برنن ہے اور دوسرے شنکر جی کا ایک ہی شلوک میں شنکرم برمکولم بندے شنکر روپ جو برامکول ہے برامکولم شنکرم بندے کلیار کاری برامن کل کی بندنا کرتے ہیں اتھوا برامن کل روپ جو شنکر ہیں ان کی بندنا کرتے ہیں شلیش کر کے ایک ہی شلوک میں دونوں کا برنن کیا ہوا ہے تو شنکر بھگوان جو ہیں وہ اشت مورتی ہوتے ہیں اس لیے اس میں بھی اشت مورتی کے روپ میں شنکر اور برامن دونوں کا برنن ہے تو اس میں رشیوں کی پردھانتہ ہونے سے برامن کا برنن ہے اور اس کو شنکر شنکر بتانے سے شنکر اس میں بڑے پیارے ہیں کیا دیکھو اپنے پربو کے سنکوچ کو سمجھتے ہیں کہ اس میں جان چنہاری یہ کفہ اسی میں آتی ہے کہ اس میں جان پہتان کرنے لائق نہیں ہے تو سامنے والے کی پرستی کو دیکھ کر کے جو بیوہار کرتا ہے وہ بندلیہ ہو جاتا ہے اور جو گیون اپنی پرستی دیکھ کر کے بیوہار کرتا ہے وہ بندلیہ نہیں ہوتا تو اب دیکھو شنکر جی کی آٹھ مورتی کا نام آٹھ لوگوں کو معلوم ہوگا پرتبی جل اگنی وائیو واقع سپنچ بھوت اور چندرمہ سورج اور آتما یہ جمان یہ آٹھ روپ شنکر جی کے مانے جاتے ہیں یہ آٹھ مورتی ہے یہ برامن بنچ کیسا ہے برام کول اب برامن کی رکشہ کے لئے تو بھگوان اب یہی سے رامن برد کی اور چلتے ہیں منہ ایک اجودھیا کے لوگوں کو نبرت کرنا جنکپور کے لوگوں کو نبرت کرنا یہاں تک کی کسا اجودھیا کاند میں آ گئی اب رامن برد کی اور دھرم رکشہ کی اور پرورت ہونا پریمیوں کو شانت کر کے دھرم کی رکشہ کے لئے پرورت ہونا اب یہاں سے یہ کسا ترارم ہوتی ہے تو یہ برامن کہتا ہے دھرم ترو کا مول ہے دھرم روح جو درکشہ اس کی جڑ یہی ہے سنکرات جنوان کا یہاں تک کہنا ہے برامن یہ رکشہ رکشہ دھرم گیتہ بھاس کہ برامن ہمیں انہوں نے لکھا کہ یدی برامن پڑے کی رکشہ سنتار میں ہو گئے تب وید دھرم کی رکشہ ہوگی کیونکہ وہ بید اور وید کنش تھان کا بالن کرتے ہیں تو دھرم ترو کے یہ مول ہے برامن تو مول ہونے سے پرتبی روپ ہیں چڑھ جو ہوتی ہے پرتبی روپ ہوتی ہے اور بید جو ہے وہ آپار ہوتا ہے سیمیت ہوتا ہے اور بید سمدر کے سمان بڑی بھاری چیز ہے اس کو بکست کرنے والے یہ پورن اندو ہیں معنی برامن بنس کا سیون کرو تو ساست رجیان ہوگا بید کی بردھی ہوگی بید کا بتاس ہوگا اور سنکر جی کا سیون کرو تو وہ بید روپ سمدر کو بڑھانے والے ہیں سنکر جی تو جیان کے دیوتا ہیں پرمانند دھاتا ہیں اب پورن اندو کہہ کر چندرمہ بتا دیا پرتبی اور چندرمہ دو روپ بتائے بیراغ یام بجب بیراغ روپ کمل کو پشت کرنے کے لیے برامان کھل سورج روپ ہے اور شنکر بھگوان جو ہیں وہ بیراغ دینے والے دیوتا ہیں بیراغ کے دیوتا ہیں اگھ گھن دھوان تاپ ہم تاپ ہم اور یہ جو ہے پاپ آندھ کار اگھ گھن دھوان اگھ مانے پاپ اور گھن دھوان مانے گھن آندھ کار آندھ تمس اس کو دور کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ اس کے تاپ کی شانتی کرنے والے ہیں مان تیج روپ ہیں اور جلن کو جلانے والے ہیں آگے بتاتے ہیں من اس کا عبیت پرہ یہ ہوا کہ برام من کن جو ہے وہ پاپ کا ناشک ہے کہ برام من کے داہین انگوٹھے میں سمپور نتیرتھوں کا نباس ہوتا ہے تو بپر پاد اوز اکپان کرنے تے جت خلم کپ لاد آنا کار تک برام من کن جو ہے یہ سمپور نشٹ ہوتے ہیں اور بھگوان شنکر جو ہیں یہ سمپور نباس نشٹ کرنے والے ہیں اور موہ بھو دھر پوگ پاٹ نبیدھو سو سم بھوام اب آگے بتاتے ہیں تو یہ سمپ ناسک ہونے سے برام من روپ کو برام من کو جل روپ کا اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ میگ روپ جو میگ ہے وہ آکاش روپ آتما کو آج شادیت کر دیتا ہے اسے پتر پتر کر دینے میں یہ برام من من جو ہے وہ بائیو روپ ہے موہ جنیت سنسے سب ہر نا یہ برام من کل کا برنن ہے اور شنکر بھگوان بھی برنن ہوا اب اس کے آکاش جو ہے وہ سب کو آکاش دے کر کل کرتا ہے تو شنکر بھگوان ہے اور یہ جو برام من ہیں یہ بھی کل 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 روپ ہیں سو ایسے کلنک شمن یہ جو برام من کل ہے کل کلنک شمن ہے کلنک شمن کہنے کا بھی پر آئیے ہے کہ کسی کو کلنک لگ گیا ہو اور جو برام من کھل اس کے انپول ہو جائے تو اس کو پویتر کر کے سارا کلنک مٹا دیتا ہے جب تک پہلے برام من نصفی کار کرے تب تک منوشی نصف نہیں مانا جاتا اسی کے بتانے پرائس چتہ ہوتا ہے اور روسی کے بھوجن کرنے سے پویترتہ آتی ہے اور شری رام بھگوان کے یہ بلکل پیارے ہیں تو جو بھگوان کی پوجا کرتا ہے بھکتی کرتا ہے یجن کرتا ہے وہ ہی تو پیارا ہوتا ہے اس لیے شنکر جی ہی پیارے ہیں اور رام من کل بھی پیارے ہیں اور رام بھوپ ہیں پیارے جن کے ایسا بھی سماس ہیں اور رام بھوپ کے جو پیارے ہیں ایسا بھی سماس ہے بھوپ بھی ہے اور ست پرش بھی ہے تو ایسے آتما روپ بھی رام بھوپ پریا رام کے آتما ہی ہیں یہ برام من بھی رام کے آتما ہیں اور شنکر 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 سوروپ برام من کن اور برام من کن کے دوپ میں شنکر بھگوان جو ہیں ان کی ہم بند نہ کرتے ہیں اس کے بعد بستو نرد شات مک اور اور نمس کار آتما دونوں منگلوں کو ملا کر کے گو سوام جی ایک شلوک میں ہی منگل کر ہیں اس میں آپ دھیان کر کے دیکھ ہو گے تو ہرنڈ کانڈ کی ساری کتھا اس سلوک میں آگئی ہے ساندرانند پیود سو خگتنم پیتام ورم سندرم پالو بان سراسنم کٹل ست تونی لبارم ورم راجی وائیت لوچنم ترد جٹا جوٹے نسن شو بھم سیتا لکشمن سن جت پت گتم رام آب رام بھجے بلتے ہیں گھنا جو ساندرانند آنند پیود سو خگتنم میغ کے سمان بھگوان کا شریف سندر ہے یہ ان کے سندر جی کا بنن ہے پرند میغ یہ نہیں یدی آنند ہی گھنی بھوت ہو کر میغ بن جائے تو سادھارن میغ کے سمان ان کے شریف کا سندر جی نہیں ہے آنند کا گھنی بھاو ہو ہے یہ جو میغ ہے یہ تو دھو آن گرم اور پانی اور ہوا ان چاروں کا گھنی بھاو یہ بادل ہے یہ نہیں یہ بادل نہیں یدی آنند ہی گھنی بھوت ہو کر بادل بن جائے تو اس کے سمان سندر ان کا شریف ہے اور پی تام برم سندر یہ شریف ان کا کیسا ہے کہ اس نے آکاش کی نیلی ما کو بھی پی لیا ہے جس نے یہ سارے آکاش کی نیلی ما کو پی لیا ہو پرلے کال میں جب پنچ بھوت کو بھگوان اپنے اندر پی لیتے ہیں تب آکاش کو بھی پی لیتے ہیں تو سنسار کا کوئی ہی رنگ نہ ہونے کے قارار وہ پی تامبر کہلاتے ہیں اور نیلی کہلاتے ہیں اور یہ پی تامبر کا یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلکل دھارن کیا ہے بھگوان نے تو سادھارن برکشوں کی چھال نہیں ہے ایسے بھوج پتر ہوتا ہے یا ایسے دوسرے پی 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 برکشوں ہوتے ہیں یہ کیلے کی لنگوٹی مہراج جو لوگ پہنتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی شاید کسی کو کیلے کی لنگوٹی پہنے دیں کیلے کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا ان کی لنگوٹی پہنتے ہیں اور انہی کو کمر میں بانتے ہیں اب دور سے دیکھنے میں ایچی بستر کے سمان معلوم پڑتا ہے بستر کا سوندر جبہ جاتا ہے پی تا مرم پی بات یہ ہے بستر تو نرام کے پاس ہے نلک مر کے پاس ہے بستر ہے تو کیول سیتا جی کے پاس ہے اور اسی کانڈ میں بھگوان رام کے سوندر جی کا پراکٹ دی اور اس کے ساتھ سیتا جی کو بڑی بڑی ساڑی ملی انسویا کے یہاں سے اس کو پہنتی ہیں تو سیتا جی کا جو پی تامبر ہے اس کا آروپ رام چندر کے اوپر کر کے بھر اس کا برنن کرتے ہیں یہ تو مرات بینا بستر کے بھی سندر ہیں سندرت کے کو مارنے والے ہاتھ میں ہمیشہ باڑ اور سراسن کو رکھتے ہیں اور کمر میں توریر کا بھار ان کے ہیں اور بڑا سریشت ہیں کمل کے سمان کھلی ہوئی اور بڑی بڑی آنکھ ہیں اور جتا جھوٹ سے سنسو بھی ہیں جس جتا جھوٹ کو دیکھ کر کے وہ سور پر دیکھ کر ملت ہو گئی اور سیتا لکشمن کے ساتھ بھی ہیں اور مارگ میں جب آگے چلتے ہیں تو سیتا بھی جاتی ہے اور ایسی جو اب رام رام چندر ہیں ان کا ہم بھجن کرتے ہیں اب یہاں تک کی بات جو تھی وہ تو پریم کی تھی اجود دیا کی اور جنک اور بھرت کے پریم کی بات تھی جو گوپیوں کا کرشن سے جیسا پریم تھا نا ویسا ہو بھرت جی کا شری کرشن سے پریم تھا یہ آپ دیکھ نا شری کرشن کے بیوگ میں گوپیوں نے کتنا سہن کیا کتنا سہن کیا اور شری رام چندر کے بیوگ میں بھرت کتنا چرتر ہے اس چرتر کا جو ساتھ پر یہ ہے اس کو پندیت لوگ سمجھتے ہیں اس کو سادھ سمجھتے ہیں اس لئے دلتی داس جی نے کہا کہ ایسی بات ہم اپنی اوگ سے بولیں گے ایس نیم کی بات جو تھی تو کہ دے اب گوڑ جو چرتر ہے اس کو شنکر بھگوان کہیں تو ہی اچھا لگے گا سو اب ہاتھ ترارم ہوتا ہے یہ ہم رام گوڑ پنڈت مونی پا مہ بیرطی پا مہ مو ح بیم گوڑ جی عری بیم کن درم رتی پور نر بھر تپری تی مہ گائی مدی نو پی نو پی آئی اب پر بھو چری ت سن ہوا تی پا ون کر تے جگ ون سو نر من نبا ون ایک بار تن گتم سو آئے نجکر بھو کن رام سی تہ پہ رائے پر بھو چادر بیتھے پتی کسنا پر سندر سور پتی ست دھر بای سب ایک ست جا ست رگ پتی بل دیک جی می پی پی لی ک سا گر تھا مہا من دم 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 جا سی سا دم 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 چا گا چلا دم دم جا دم سی دم سا دم سن دم از دم دم بیتھلا اور سد دم دم پر شاہر تاس ای دم 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 صد مہ رکھ او اکن کے سیا ور رام چند دم اس میں پاربتی جی کے پورو جنم کی ستھی کا جو پرسنگ ہے نا وہ بھی تو آنے والا ہے کہ اس لیے شنکر جی نے کہا کہ امہ سعودان ہے نا اب وہ ایسی بھول مت کرنا جیسے پہلے کہتے یہ رام چندر کے جو گنہ ہیں یہ بڑے گوڑ ہیں ان کو سن کر کے جو پندت اور منی ہیں ان کو بیراگی کی پرابتی ہوتی ہے پندت منی پاں وہیں بیردی پاں وہیں موہ بی موڑھا اور جو سنسر بھگوان سے تو بی موڑھا ہیں بھگوان سے تو بی موڑھا نہیں ہے ان کو تو اپنے شریر اور شریر کے بھوگ میں پرہم ہے اس لیے موڑھا ہو گئے ہیں تو رام چرطر سنیں نا تو ان کو بھی منت کئی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو منتھرہ بننے کا سوق ہوتا ہے کسی کو کئی کئی بننے کا سوق ہوتا ہے جیسے جیسے انہوں نے کیا ویسے ویسے ہم کریں گے اور کسی کسی کو بھرت بننے کا سوق ہوتا ہے سو مرک کسی کو لکشمڑ بننے کا سوق ہوتا ہے تو یہ الگ الگ گتی ہوتی ہے اب آگے برنن کرتے ہیں کہ پورا نر بھرت پریتی میں گائی جو دھیاپوری کے جنکپوری کے لوگ اور بھرت بھگوان سے کیسا پریم کرتے ہیں اس کا میں نے گان کیا کیسا گان کیا بولے مطی انروپ ہماری جیسی بدھی ہے ویسا گان کیا بابا وہ جو چیز ہے اس کا برنن ہونا تو بڑا کٹھن ہے وہ یہ بات ہے کہ جتنا بھی برنن کیا وہ بڑا سندر ہے اور انوپم ہے اس کی برابری کا دوسرا کوئی نہیں ہے سو اب پرہوچاریتر سناتے ہیں پرہوچاریتر کا بھی پرائی یہ ہے کہ مونیوں کو ملنا ان کے من کی اچھا پوری کرنا اور راکشسوں کا بد کرنا اب بھگوان کے پرہاو کا برنن آتا ہے سو اب اتینت پاون جو پرہوچاریتر ہے اس کا شرون کرو کرتج بن سور نرمونی بھاون اب کیسے چریتر ہیں کہ جو بن میں بھگوان کر رہے ہیں اور جس کو دیکھ کر کے سور نرمونی یہ تینوں آنندت ہو جاتے ہیں پہلے جو چریتر تھا بھگوان کا وہ تو مہراج ادھر جو کھاگمرگ تھے نا کھاگمرگ سور تاپس ہیتھکاری پسو پکشی تفسوی ان کے لیے ہیتھکاری تھا اب نر کے لیے منی کے لیے اور دیوتا کے لیے جو چریتر کرتے ہیں بھگوان اس کا برنن پرارم کرتے ہیں ایک بار چنی کسوم سہائے نجکر بھوکھن رام بنائے ایک بار سندر کسوم چن کر کے ایک بار کارتے ہیں کہ کرتے تو ایسا بارم بار ہیں اور بہت دنوں تک چترکوٹ میں ہی رہے ہیں یہ جو مدھ پردیس کا جو بھاگ ہے نا اس کو مہا کوسل بولتے ہیں تو مہا کوسل کس لیے بولتے ہیں کہ کوسل تو ہے جو دیا کوسل دیس جو ہے وہ تو عجودیہ ہے وہاں تو رام سندر کا جنم ہوا اور راج کیا لیکن بڑا کوسل جو دکھایا انہوں نے وہ اسی مہا کوسل میں ہی دکھایا مانے چترکوٹ میں رہے کر کے چترکوٹ میں رہے کر کے بھرگوان نے بڑی بڑی نپڑتا بڑی بڑی کشلتا کے کام کیے اور بہت دن تک رہے سب سے ادھیک وہیں رہے ہو مانی عجودیہ میں تو راج ہوا تو ہجاروں بڑت رہے وہ بات دوسری ہے لیکن بنباس کا جو ادھیکان سے بھاگ ہے وہ مہا کوسل میں ہی بیتیت کیا تب ہی سے وہ کوسل ہے تو یہ مہا کوسل ہے سو بسنطریتو ہے اور چہیتر شکل پکش ہے رام چندر کی برسگاٹ اسی میں پڑتی ہے اور بسنطریت اور دیوی کی پوجا بھی اسی میں ہوتی ہے تو اس لئے ایک بار چونی کسم سہائے ایک دن اپنے ہاتھ سے رام چندر بھگوان نے پھول چنے اور سندر سندر پھول چنے کیونکہ جس کو آبوشن بنانا ہوئے کہ سر پر چندر کا اس کی بنانی ہے ہاتھ میں کنگن اس کا بنانا ہے کمر میں کردنی اس کی بنانی ہے تو کون کون سے پھول ٹھیک رہیں گے اور کتنی ماترہ میں چاہیے یہ اس کے سوائے دوسرا کون جانے اس کے من میں کیا ہے اس لئے سہم اپنے ہاتھ سے رام چندر نے اس کا چین کیا اور نجکر بھوشن رام بنائے اپنے ہاتھوں سے رام چندر بھگوان نے آب بھوشن بنائے اور سی تہی پہی رائے پربوسادر بڑے آدر کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ہی شری جانکی جی کو پہنایا یہ رام بھٹ جو مدھر رس کے جو اپاسک ہے نا وہ تو کہتے تھے کہتے ہیں کہ یہ رام چندر چترکوٹ میں راس بھی کرتے تھے لیکن جو دھرم بھرت دھاری جو دھرم بھرت دھاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں رام چندر جب منی بھرت لے کر کے آئے ہیں تو راس کیسے کریں گے تو اس بات کو لے کر کے اجودھیا میں دو پکش ہی ہو گئے ہیں اور یہ لکشمڑ کلا والے اور سدگرو سدن والے جو جگنا ننے شرن جی مہراج تھے اجودھیا میں اور وہاں کے جو رام بلما شرن جی وہاں کے بھی کہلاتے تھے دو تھے کہ یہ جو مہاپروش لوگ تھے وہ تو کہتے تھے کہ ایک سو سات راس رام آوطار میں بھگوان سری رام چندر نے چترکوٹ میں کیا اور ایک راس جو رہ گیا تھا وہ کرشنا آوطار میں برندہ بن میں کیا رسی لے تو رام چندر اس کے لئے ان کے بڑے بڑے گرند ہیں اگست سنگتہ ہے اس میں کوسل کھند ہے اس میں دان لیلا ہے مان لیلا ہے یہ سب اس میں برنن ہے رام چندر بھی بڑے بڑے آنند لیتے تھے چترکوٹ میں تو سی تہی پہی رائے پربوسادر ہم کو تو جب وہ پستکیں ملی نہ پڑھنے کو اور دیکھا میں نے تو آسچرج ہو گیا ہم تو کلپنے ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کل مان کرتا ہے اور رام چندر دھنو سبان دھاری ہے یہ مناتے ہوں گے تو کیسے مناتے ہوں گے نارائن کو اور دان لیلا راستے میں کھڑے ہو گئے راستہ روک لیا اور دان لے رہے ہیں تو یہ دان لینا بھلا کوئی گواریا ہوئے اور دان مانگے تو بات دوسری یہ مہاراجہ رجلاج یہ کیسے دان مانگتے ہوں گے تو اپنے تو کچھ سمجھوئے ہی نہ بیٹھے پر جب اگست سنگتہ کا کوسل کھڑ پڑھا تو اس میں یہ اس دھنگ کی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں تو بیٹھے پھٹی کا سلا برسندر اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ سیتہ جی کو کوئی دکھ نہ ہونے پاوے اس کا کھال رکھتے تھے ان کو پھول کے آبھوشن بھی پہناتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اٹھتے تھے ان کو تو جو کہ وہیں پلک بھلوچن جیسے جیسے پلکیں اپنی پتری کی آنکھ کی رکھشہ کرتے ہیں ویسے بھگوان سیتہ جی کی رکھشہ کرتے تھے سو سپھٹک سلا پرسندر چترکوٹ سے اور آگے جاتے ہیں جب مند آکنی کے تک پر تو ایک جگہ سپھٹک سلا نام کا ستھان ملتا ہے یہ سپھٹک جس وہ سفید سفید جو بلوری پتھر جس پر بولتے ہیں کہ یہ سیشے کی طرح چمکتا ہے نا کہ اسی کی سلا اور اس پر سب بھیجات تو وہیسی سلا نہیں ہے آج کل تو وہ ستھان بلکل نام ماتر کا ہی شیش ہے تو اس پر بڑے آنند سے بیٹھ گئے اب یہ مہراج اندر کا بیٹا تھا سورپتی ستھ تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ تو کسی پر سردھا کریں لیکن ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ سردھا نہیں کرتے ہیں وہ تو گالی دیتے ہیں یا تو پرکشہ لیتے ہیں ہمیشہ پرانی پیڑھی کی اپیکشہ نئی پیڑھی جو ہے وہ اشردھا لو ہوتی ہے بھلا پھر جب وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ شردھا لو ہو جاتے ہیں پھر ان کے بیٹے آتے ہیں تو وہ شردھا لو آتے ہیں تو مہراج یہ جو ہے یہ نئی پیڑھی کا چترن کر رہے ہیں سورپتی ستھ دھری بایس بیسا اب وہ مہراج کالی پوساک پہن لیے اس نے ہے نا دھنی کا بیٹا دیوتاؤں کا راجہ اب وہ کالی پوساک پہنے تو کون کہے کہ نہیں تم اچھی پوساک پہنو کون کا بیس دھارن کیا یہ ستھ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم رگوپتی کا بل دیکھیں دیکھو رگوپتی کا بل اگر کوئی سیدھا سادھا مطر ہوئے نا اور دیکھنے کے لیے جائے سوگریو نے کہا کہ مہراج بالی سے بیڑنا ہے آپ پہلے ہم کو بتا دیو کہ آپ بالی کو مار سکتے ہو کی نہیں بڑے پرن سے پشت روپ سے انہوں نے کہہ دیا تو بھگوان نے کہا بھگوان رام چندر تو اتنے کرپالوں ہیں اتنے کومل شیل ہیں کہ ان سے جدی کوئی سپشت روپ سے پرکشہ مانگیں تو وہ اس کے سامنے پرکشہ دینے کو بھی تیار ہیں لیکن یہ سٹھ چاہت رگوپتی بل دیکھا یہ تو سٹھ ہے ہو یہ ان کے سامنے پرگٹ نہیں ہونا چاہتا ہے اور بل کی پرکشہ کرنا چاہتا ہے گو سوامی جی نے کہا کہ جیسے کوئی چیٹی سمدر کا تھاہ لینا چاہے ایسے یہ مہامندمتی جو ہے یہ اس کا تھاہ چاہتا ہے تھاہ رام چندر کے بل کا تھاہ پانا چاہتا ہے سیتا چرن چونچہ تبھاگا موڑھ مندمتی کارن کاغا سیتا جی کو سیتا جی کی گود میں سیتا جی کی گود میں اپنا سر رکھ کر کے بھگوان سری رام چندرہ سو گئے تھے اب مہراج آج کل کی سری ہوئے تو کہیں باہ میں موجود اور تم سو گئے وہ تو سر ہلا جائیں ہے نا کہ باہ تمہارا پریم نہیں ہے کہ کیوں پریم نہیں کہ ہمارے سامنے سو گئے ہمارے سامنے تم کو نیت کیوں آگئی اب مہراج سیتا جی کا تو پریم ہے کہ سو گئے تو بولے پربو کو بڑا آرام ملا کہ دیکھو ان کو بن میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تھوڑا آرام تو ملا تو اسی سمجھ اس نے کیا کیا کہ رام چندر تو سو رہے ہیں ایسا جانا اور یہ کہا آئے ہیں دیوتاؤں کا کام کرنے روز سورگ میں چہچال چلتی ہے کہ اب رام چندر جو ہیں وہ ہمارا ہمارے کشت سے ادھار کریں گے اور یہ یہاں شرنگار شرنگار کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور پتنی کی گود میں صدر رکھ کر کے سو رہے ہیں یہ کیا ہمارا بھلا کریں گے مراج سو جرن چونچ ہاتھی بھاگا اس نے اپنے پنجہ اور چونچ دونوں سے سیتا جی کے اوپر پرہار کیا یہ بالمی کی رامائے میں تو لکھا ہے کہ شری جان کی جی کے بکشستھل پر اس نے پنجے اور چونچ یہ قوضہ بنا نا تو قوضہ بنا تو ہاتھ تو اس کے ہیں نہیں پنجے ہیں پاؤں کے سو پاؤں کے پنجے سے اور چونچ سے موں کے تھوڑ سے دونوں سے جان کی جی کے وکشستھل پر پرہار کیا بالمی کی رامائے میں ایسے ہے ادھیان پر رامائے میں ایسے ہے کہ لال لال جان کی جی کے پادا انگوشتھ ان کو اس نے سمجھ لیا مانس کا ٹکڑا اور آ کر کے اس میں چونچ ماری ایسے تو گو سوامی جی مراج جو ہیں وہ بچاتے ہیں کہ کہاں مارا اس نے تو سیتا سیتا کو چرن چونچہ تھی بھاگا چرن مانے اپنے پنجے سے اور چونچ مانے موں سے دونوں سے مار کر کے وہ بھاگا سیتا جی کے چرن پر مارا کی سیتا جی کے وکشستھل پر مارا کہ یہ بات گو سوامی جی نے دھک دی اور سیتا چرن چونچہ تھی بھاگا اتوہ سیتا چرن ہی کرو تو سیتا جی کے چرن پر چونچ مار کے بھگا تو ادھیات مرامائن میں چرن میں مارنے کا برنن ہے والمکی رامائن میں بکشستھل میں مارنے کا برنن ہے اور گو سوامی جو ہیں وہ سیتا ایسا کر کے سیتا ہے تو سیتا جی جو ہیں ان کو چرن چونچہ سیتا چرن چونچہ ہتی جیسے ہوئے نا تو سیتا چرن چنچو بھیام ہتوا ایسے سیتا جی کو چرن اور چونچ دونوں سے مار کر کے سیتا چرن چونچہ ہتی بھاگا موڈھ مند مت کارن کاغا کیونکہ یہ موڈھ ہیں رامچندر کی لیلہ کو نہیں سمجھتا ہے پاوہ ہموہ بیمولہ اور مند متی ہے اور کووہ بن گیا کووہ اس لئے بن گیا کہ ہم کووہ بن جائیں گے تو پہچانے نہیں جائیں گے چھل کر کے آیا چلا ردھر رگھونا یک جانا سیک دھن سسا یک سندھانا رگھونا نے جان لیا کی رکھ بہ گیا سو دیکھا کہ یہ دیوتا ہو کے کووہ بن کے چھوٹا بن کے آیا ہے تو اس کے اوپر برہماستر کیا چلانا تو برہماستر کا ایک بھید ہے اسی کا آستر اسی آستر بولتے ہیں سیک جو ہوتی ہے سیک ایک تین کا ہو اٹھایا اور اس کو برہماستر سے ابھی منتر کر دیا تو وہ پٹھا سمجھتا تھا کہ یہ سیک سے ہم کو مارنے جا رہے ہیں ہم کو کووہ سمجھتے ہیں پیٹان بنا تو مگوان نے دیکھنے میں جو سیک اس کو چلائے دیا ہو سندھانا اور سیک کیوں چلایا کہ وہ تھوڑا نرم بھی رہے نرم رہے معنی راکشسوں کو مارنے کے لئے آئے ہیں کوئی دیوتاؤں کو مارنے کے لئے تو آئے نہیں ہیں اور پہلے ہی پاؤں میں پہلے ہی گراس ایسے مہاراج دیوتاؤں کا اچھا بھلا کیا کہ دیوتاؤں کے راجہ کے بیٹے کو مار دیا تو بھگوان اس کو مارنا نہیں چاہتے ہیں اتی کرپال رگھن آیک صدا دین پرنے تاسن آئی کی نچھلو مو رکھ یو گنگے کرپال بھگوان رام چندر بڑے کرپال ہوں ہیں اور وہ صدا دین پرشنے کرتے ہیں سو ان سے آ کر اس مورک اور اس آوگن کے گھر نے چھل کیا چھل کیا کووہ بن کر کے آیا اور جان کی جی کے اوپر پرہار کیا مورک تا تو یہ ہے جان کی جی پر پرہار کیا اور آوگن کا یہ گھر ہے اور رام چندر جی سے چھل کیا چھل کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا آوگن سب سے مورکا جدی اس میں سے لوگ کر دیا جائے تو یہ خطہ سب بنتا ہے خطہ تو اردو والے جو ہیں وہ خطہ بولتے ہیں نا اپرا مور خطہ بھی خطہ ہے بھلا یہ بھی ایک چھت ہے یہ بھی ایک پرکار سے چھوٹ پہنچانا ہے سو پری رت منتر برہ مسر دھا چلا بھادی با یا سب یا پا دھر نجر اوپ گیا اوپ تو پا ہی رام اب مکھ را خات بھان راج اوپ دی من ترہ سا جتھا چکر بھ یا رکھ در بھ سا برحم دھام سی و پور سور رو پھر آشر میں تبیاء کن بھ یا سو کا کار بیٹھن کہا جو ہی را کی کو سکے رام کر درو ہی ماں تو مرد پی تو سمن سمانا سدھا ہوئی بیش سنو ہر جانا مطر کر ایس تری فکے کرنی تا کہ ہم بی بد ندی بیتر نی سب جگ چا جو رگ بی مک سنو برات نار دیکھا بی جینتا لاغ دیا کو مل چت سنطا پتھو آتور ترام پہ تا ہی کہے سی پکار پرن تا ہی آتور سم کہے سی پد جائی ترا ہی ترا ہی ترا ہی آتول تا بلے آتول تا پرب تائی میمت مند جان نہیں پائی نج کرت کرم جن تف ل بائی اب پرب پاہ سرن تک آی سن کرپ آل ی تیار تب آنی ایک نی کرت جا بھوانی کین موح بس دروح جد ی پتہ کر بد او چیت پرب چھاڑ کر چھو ہو کو کرپ آل را گو بیر سم اب بھگوان شری رام چندر نے برہماستر کا پریوک کیا منتر پریلت منتر منتر سے اس کو پریلت کیا من ایسا منتر پڑھا جو برہماستر اسی کا اسی کاسکر میں بیچ کر برہماستر اس کا پیچھا کر ہے اور جہاں جہاں جائے آڑے ٹیڑھے اوپر نیچے کسی لوک میں وہاں اس کے ساتھ جائے اس کے پیچھے پیچھے لگا رہے لیکن اس کو مار نہیں تو برہماستر کا پریوک کرنے سے سیتا جی کو سنتوش ہوا کہ دیکھو کووے نے جرا سی چونچ مار دی ہمارے اوپر تو اس کے اوپر بھگوان نے اتنا کروہد کیا کہ برہماستر چلا اس کے اوپر برہماستر کا پریوک کیا اور جو مجھے خرن کر کے لے آیا ہے اس کے اوپر کون سا استر وہ پریوک کریں گے ہم سے کتنا خریم کرتے ہیں رام چندر ہمارے لئے برہماستر کا پریوک کووے پر کیا کووے پر کوئی برہماستر کا پریوک کرتا ہے تو ادھر لیکن جب اڑا تو جدھر جدھر دائیں بائیں اڑے اب سیکھ کہیں دائیں بائیں جاتی ہے اب تو وہ بیچارہ ڈر گیا تو پیتا کے پاس گیا کہ پیتا پہلے پوچھیں گے کووہ کیوں بنا اپنا روپ دھارن کر کے گیا اور پہچانے گئی نہیں تو پہچانے میں دیر لگے گی سوچا کی بچے سے کوئی گلتی ہو جائے تو پیتا ہی تو اس کی رکشہ کرتا ہے پاتی جو رکشہ کر ہے اس کا نام پتا سن کے پاس گیا بابا تم نہ ہم تمہارے باپ نکلو گھر سے رام بمک را خات ہی نائی رام بمک کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا مراج کوئی ہو جو بھگو بمک ہو جائے وہ گھر میں رکھنے یوگ نہیں ہے اب تو اور نراسہ ہوئی اور من میں ترانس کا ادھے ہوا جہیں درباسہ کی جو گتی ہوئی تھی جیسے امبریش کو مارنے کے لئے انہوں نے کرتیا ادھپن کی اور اس کا پھن یہ ہوا کہ بھگوان اب وہ پھر بولا کہ اچھا باپ سے کام نہیں چلا تو باپ کے جو پردادے ہیں ان کے پاس چلیں کیونکہ ہندر کے باپ کسیب کسیب کے باپ مریچی اور مریچی کے باپ برہمہ تو بولے کہ اچھا بڑے بڑے جو گھر میں ہوتے ہیں ان کو جلدی دیا آتی ہے سیب پور سور لو کا برہم دھام میں گیا پھر اوڈھر دانی شنکر جی کے پاس گیا پھر دیوتا وں رہنے کو بھی نہیں کہا بات یہ کہ راکھ ہی کو سکے رام کرد رو ہی جب اس نے اپنے مول تتو سے جاتے نیچ بڑائی پا ہا سو ہٹ پر تمہ تا ہی نس ہوا نیچ آدمی کا لکشنہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بڑائی بلتی ہے اس کو وہ پہلے نسٹ کرتا ہے جب تک ہم کو کوئی بڑا نہیں کہے جب ان کو مار دیں گے تو لوگ ہم کو بڑا کہنے لگ جائیں گے ہم بڑے بن جائیں گے یہ نیچ پورس کا لکشنہ جاتے نیچ بڑائی پا ہا سو ہا کی پرثمہ ہی تا ہی نس ہا اب مراج مہارات کو سکے رام کر دروہی اس رام چندر کے دروہی کو جس سے ہندر کو ہندر پدوی ملی برحمہ کو برحمہ پدوی ملی شنکر کو شنکر پدوی ملی ان کے دروہی کو بھلا کون رکھ سکے سم ماتا بھی موت بن جاتی ہے اور پتا بھی جمراج بن جاتا ہے اور عمرت بھی بش بن جاتا ہے جو بھگوان رام چندر سے بمک ہوتا ہے اور ان سے دروہ کرتا ہے کاغ حسنڈی جی کہتے ہیں کہ ہی ہری جان ہی گرور جی یہ بات سن لو اما رام گرگوڑ سے پہلے شنکر جی اما سے کہہ رہے ہیں یہ بات بتائی اب یہاں بتائی کہ یہی بات کاغ حسنڈی جی جو ہیں وہ گرور سے کہہ رہے ہیں مطر بھی سو دشمن کا کام کرتا ہے اور اس کے لئے گنگا جی بھی بہتر نہیں ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے یہ سارا جگت آگ سے بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے جو رگو بھی ربی مکہ سنو براتا اس بات کو سن لیو نارد دیکھا بکل جی انتا اب آگے یہ برنن کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ماں باپ عشت دیو کوئی جس کے اوپر کرپا نہیں کرتا ہے پات اس کے اوپر کرپا کرتے ہیں نارد دیکھا بکل جی انتا نارد اوروں کے پاس گیا تب بھی انہوں نے رکھشا نہیں کی لیکن نارد جی نے تو اس کا کشت دیکھ کر کے اپنے آپ ہی اس کی رکھشا کی کیونکہ یہ دیکھو سنت کی جو بہ ہری ہر کبھی کو بد بانی کہت ساد مہیمہ سکوچانی سنت کی مہیمہ کہنے میں انہوں کو دیکھا کہ جہنت ہے یہ تو ارہ ہندر کا بیٹا ہے اور بڑا بیاکل ہو رہا ہے اور اصلی روپ میں ہے کوئے کے روپ میں نہیں ہے سنت ہردہ نو نیت سمانا کہا کبھن پر کہن نجانا نج پریتا پر دروئی نو نیتا پر دکھ دروئی سنت پنیتا دیوتا لوگ تو مراج پرارتھنا کرنے پر بھی دکھ دور نہ کریں لیکن سنت جو ہیں وہ بنا پرارتھنا کیے بھی دکھ دور کر دیں لاغی دیا کومل چت سنت انہیں دیا لگ گئی کیونکہ ان کا چت بڑا کومل ہے یہ سنت ہیں سو انہوں نے کہا کہ مرک تو کہا بھٹک رہا ہے جلدی جا رام چندر کے پاس اپائے بتا دیا ہو یہ اپائے ہوا تورت رام پہت آہی رام جی کے پاس ابھی ابھی جاؤ اور منتر بتا دیا کہے سی پکار جور سے بولنا جور سے بولنے کا ابھی پرائی یہ ہے کہ سب لوگ سن لیں کہ جہنت سرن میں آیا ہے اس کا ابھی پرائی کیا ہوا کہ جلد تو منہی من کہو گے کہ میں شرن میں ہوں چھپا کے تو ماد موہ کپٹ جو ہے وہ اس میں رہے گا کسی کو پتا نہ لگنے پا وے چھپکے ہم سرن ہو جائیں اور سرن ہو کے اپنا کام بنا لیں اور کسی کو پتا بھی نہ لگے تو اس میں موہ بھی رہ سکتا ہے چھل بھی رہ سکتا ہے کپٹ بھی رہ سکتا ہے اور پوری سرن آگتی نہ ہو تو سائد رام چندر رکشہ بھی نہیں کریں سرن آگتی پوری ہو تب سے رکشہ کریں نا مہاراج تو بیویشہ نے بھی دور سے سنسکرٹ باشا میں ہے بھلا اور سد سنسکرٹ میں تراہی جو ہے نا پورانے سنسکرٹ میں تراہی بنتا ہے نئے سنسکرٹ میں تراہی نہیں بنتا ہے تراہی پالنے آتمن پدی دھاتو ہے تو تراہی سو ہوتا ہے اس سے تراہی نہیں بنتا لیکن منور ماں میں لکھا ہے کہ پراشین بھئیہ کرنوں کے مط میں تراہی تراہی بھی بنتا ہے تو پرانت ہی تو پاہی لیکن پاہی جو ہے یہ تو بلکل پتا کا کام کرو گروہ کا کام کرو بچاؤ 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 آتور سبھا یگہ سپد جائی بہت بکل تھا اس لئے آتور ہو گیا ہو اور بھائی بیت ہوا مانے ایک تو بھائی ہے اور دوسرے سرنگ تاک کر کے آیا ہے اور تیسرے آتور ہے اور چوتھے گرو مل گئے ہیں نگرہ نہیں ہے اب تک معلوم ہوتا تھا کہ یہ نگرہ سرنگ آگتی ہونے میں بھی گرو کی جرورت پڑتی ہے گرو بھی مل گئے ہیں اور منطر بھی مل گیا ہے اور ان کے کہے انسار آچرن بھی کر رہا ہے رکشہ کرو ترہ نارد نے تو پائی پائی بتایا انہوں نے بلکل شد پانے ان کے انسار سنسکر باچہ میں بتایا اب یہ تو مہراج بلکل ترہ ترہ جیسے بید کی باس ہماری رکشہ کرو آپ میں اطول بل ہے جس کے سینک میں اتنی شکری یہ اطول بل ہوا اور اطول پربتائی جس کے ذروہی کو برحمہ جی شنکر جی اندر بھی نہ رکھ سکیں وہ اطول پربتائی ہوئی یہ پربت تو ہے رام چندر کہ میں مطی مند جان نہیں پائی اپنے اجیان کو سویکار کیا کہ میں مطی مند ہوں نجکرت کرم جن اطف آپ کا کوئی دوش نہیں مجھے اپنے کرم کا جو پھل ہے وہ مل گیا اب پربتائی سرن تک آئے ہوں کہ پربتہ میں اب کسی کی اور تاکنے والا نہیں ہوں جب تک منش میں اننیتا نہ ہو تب تک اس کا کنیان نہیں ہوتا کہ میں کیول آپ کی شرن میں آیا ہوں اب ہماری کوئی جھکتی کوئی اکتی کوئی اپائے اب ہمارا نہیں چلتا کھرپال سرہ کہ اس کی رام کا اپرادی ہوتا تو پورا ہی پورا چھوڑ دیتے بھلا پورا ہی پورا چھوڑ دیتے لیکن جانکی جی کا اپرادی تھا تو اپنے بھکت کی اپرادی کو جو اپراد بھگت کر رہی رام روش پاوک سو جرہی اپنا اپراد کوئی کرے تو اس کو رام چندر کھشمہ کر دیتے ہیں پورا بھکت پورا کوئی کرے تو اس کو کھشمہ نہیں کرتے ہیں اس لئے ایک آنکھ اس کیونکہ سری جانکی جی کو اپنی آنکھ سمجھتے رام چندر لکشمہ اور سیتا جی دونوں کو ایسی رکشہ کرتے ہیں رام آنکھوں کی رکشہ کرتی ہے ایسی رام چندر سیتا لکشمہ کی رکشہ کرتے ہیں تو بولے کہ تم نے ہماری آنکھ پر آکرمن کیا ہے کہ اس لئے دیکھو تمہاری آنکھ بھی لے لیتے ہیں ایک نیا نکری تجاب آنی اور اس نے کوئے کا بیش لیا تھا کوئے کا بیش تو کوئے کو ایسا کہتے ہیں رہنا چاہیے نا سو وہی اس کی اندر ایک نین اور ان کا برہما ستر ہے ایک بار اس ستر کا پریوک کر دیا تو رام چندر کا بان جو ہے وہ کبھی بیارت نہیں جاتا اب جدی اس کو بیارت کر دیں تو منتر بیارت ہو جائیں برہما ستر جس سرم نا شریف رام چندر کی یہ مہیمہ ہے تو اپنے بان کو بھگوان نے سپل کر دیا کی نہ موح بس دروہ یدی کی تہی کر بد اوچی تو اس نے تو موح بس دروہ کیا اور جدی پی اس کا بد کر نہیں اوچی تھا پرنت پرمو جو ہیں انہوں نے چھو کر کے اس رگبیر کے سمان اور کون کرپالو ہے کوئی کہتے ہیں کہ جب یہ بکل ہو کر بھگوان کے چرنوں میں گرا بھکت کوکل جی ہمارے برندہ ون میں سائیں جی تھے اور رام چندر کے بڑے بھکت تھے تو انہوں نے ایک بار سنایا کہ جب یہ جہنت بیاکل ہو کر بھگوان کے چرنوں میں گرا تو اس کا مو ہو گیا دوسری طرف اور پیٹ ہو گئی بھگوان کی طرف اب وہ بان کھڑا اسی کا وہ تو مارے نہیں اور رام چندر اس کی رکھشہ کرے نہیں بچاوے نہیں تو سری جان کی جی نے دیکھا کی کیا کارن ہے کہ رام چندر اس کی رکھشہ نہیں کرتے ہیں تو بولی اب بھی بیموک ہے بیہوسی میں بھی بیموک ہے تب انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا بڑا پیار کیا اور اس کا مو جو ہے وہ بھگوان کی اور کر دیا سنمک کر دیا اسی کو بولتے ہیں کہ شری تتو جس کے انکول ہو ہے سویم بھگوطی جانے کی جس کی انکول ہو ہیں بھگوان اس کو اپنی شرن میں لے لیتے ہے کہ جن کا اپراد ہے اب وہ ہی پرسند ہے اور ہاتھ سے اٹھائے کر کے پیار کر کے ہمارے چرنوں میں ڈال رہی ہیں کہ جس کا اپراد ہو تو ماں کر دیں اور دوسرا آدمی لڑائی کریں تو یہ تو بلکل الٹا ہو جائے گا تو ماراج یہ دیکھو نا بھگوان کو بچ کے رہنا پڑتا ہے کہ جب ان کا اپراد ہوا تب ناراج ہو گئے جب وہ خوش ہو گئے تب خوش ہو گئے ان کا رکھ دیکھ کر چلتے ہیں نہیں تو بابا بن میں کسی دن روٹ جائے جو روٹ نے کا نام نہیں لیتی ہیں ایک تو یہ جو ستی نہیں امہ پاربتی جو ہیں پاربتی اور سیتا یہ دونوں شری رام چندر اور شری شنکر بھگوان سے روٹ تی نہیں ہیں اور وہ جو ہیں ستی جو ہیں ہمالے والی وہ ان کو روٹ نہ آتا ہے اور رادہ رانی کو روٹ نہ آتا ہے لیکن سیتا جی کو روٹ نہیں آتا ہے رو 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 کو تو بڑے بڑے کام کرنے مہاتماؤں کے پاس جانا ہے اب وہاں مہار آج یہ منانے لگ جائیں مہاتماؤں کے بیچ میں جائیں اور پاؤ چھوکے ہاتھ جوڑ کے منانے کہ یہ دیوی جان مان جاؤ تو کیا سوہ بڑھے گی تو جان کی بھی سمجھ دار ہیں وہ جانتی ہے کہاں روٹ نہ کہاں نہیں روٹ نہ چاہیے روٹ میں کبھی اوسر ہوتا ہے سو رگ پتی چیت رکوٹ بس نانا چری تکی سروت سدھا سمانا بہور رام یا سمن انمانا ہوئی بھیر سب ہی موئی جان سکل من ان سن بدا کر آئی سیت سہیت چلے دو بھائی اتری کے آگ گئے سنت مہ من حر شت بھائی اتری اٹھ دھائے دیکھ آگ آگ چلی آئے کرت دند وط من او رل آئے پری مبار دو جن یا نو آئے دیکھ رام چھ بھی نین جن آنے سادر نج آش رم تب یان گھ خو جا کہ بچ سہ آئے دیے مبھ لف پر من بھائے پر آن سن آس سین پری لو چن سو بھان رکھی مون بر پر م پر بین جو ری پان اس تُ تی کرت کہت ہیں رگو پتی کیسے چرت ہیں کہ سرطی سدھا سمانہ وہ کانوں کے لیے سرطی مانے کان کان کے لیے مانو امرت سوروپ ہیں اور مانو سرطی روپ سمدر کا من تھن کر کے اس کا سار سار جو سدھا نکالی گئی ہو ایسے پریم امرت کے سمان ہیں اب بعد میں رام چندر بھگوان نے اپنے من میں ایسا بیچار کیا کہ سب لوگ جان گئے کہ یہ رام چندر آئے ہیں اور بڑے دھرمات ہیں اور راج کمار ہیں سب لوگ جان گئے تو یہاں بھیڑ ہو جائے گی اجود دیہ کے لوگ تو آویں گے ہی دوسرے لوگ بھی آویں گے سب منیوں سے بدہ کرا کر کے اور سیتہ سہیت دور بھائی وہاں سے چل پڑے اور اتری کی آش رم جب پر ہو جو ہیں وہ تری بھگوان اتری دت آترے بھی جن کے پتر چندرمہ بھی جن کے پتر ایس درباس بھی جن کے پتر یہ اتری ہیں نا تو ان کے تین پتر ہیں دت آترے ہیں اور چندرمہ کے روپ میں بھرمہ ہیں یہ تری گناتیت پربو ہے اس میں تینوں گنات گھست ہیں اور انہی کی انصار یہ پرگت ہوتے ہیں سیتہ سیتہ دونوں بھائی جو ہیں وہ آرہے ہیں یہ سن کر کے مہا منی اتری جی بڑے حرشت ہوئے اب ان کے شریر میں رومانچ ہو گیا اور اٹھ کے دوڑے دھنا راج کمار کا سواگت کرنے کوئی جاتا ہے اٹھ کے جاتے ہیں مہاتمہ لوگ تو جب دیکھتے ہیں کہ راج کمار آ رہا ہے تب وہ آسن باندھ کے سدھ آسن سے اور کیول ناس کا گردرشتی کر کے بیٹھ جاتے ہیں بابا ان کی اور دیکھنا نہیں سو دیکھ رام آتر چلی آئے اب رام چندر کو دیکھ کر کے رام چندر نے دیکھا کہ اتری مونی دوڑ کے آ رہے ہیں تو بڑے بیاکن ہوئے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کہا راج کمار منوشیہ اور یہ کہا مہام مہاتمہ سو رام چندر بیاکن ہو کر کے آگئے جن رام اور لکشمن دونوں سنان کر گئے ہو اور گپا دی آج منی سنانی سب انہوں نے اپنے آنسوں سے ہی پریم آسروں سے ہی ان کی پوجا کی رام چندر کی چھبی دیکھ کر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ تھنڈی ہو گئیں بڑے آدر سے بھی اپنے آشرم میں لے آئے اور کری پوجا کئی بچن سہائے انہوں نے رام چندر کی پوجا کی ستکار کیا اور سندر بچن کہے اور پھل مول پربو کو دیئے سو پربو کو بڑا اچھا لگا اور پربو جو ہیں وہ پربو آسن آسین بھگوان آسن پر بیٹھ گئے ان کے ساندر آنند اب وہ صوبہ دیکھ کر اتری مونی کے جو نیت رہے وہ اگھا گئے مونی بر پر م پربین جو ری پانی استو تکر اور مونی بڑے پربین ہیں ہاتھ جوڑ کر کے استو تکر رہے ہیں بس یار در پکوٹ کمانی یکیشور مورت 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 مہورت بھگو بار بد جان کیشن آم شام پشل آم شام پشل مونی بھر پرم پربین جو ری پانی استو تکر تو مونی بھر اتری بڑے پربین ہیں اور ہاتھ جوڑ کر ستوتی کر رہے ہیں سانسکرپ میں ستوتی شبد ہوتا ہے اور یہ عوضی میں بھرس ہاسا میں بھوج پوری میں اس کے آگے آ جوڑ دیتے ہیں تو ستوتی ہو جاتا ہے ستوتی کر ارخ اس کا ستوتی ہوتا ہے اکار کا کوئی عرخ نہیں ہوتا اس ستوتی کہہ کہ ہم جو آگے اس ستوتی بول رہے ہیں وہ بھی سنسکرپ نہیں ہے وہ سنسکرپ کے بیاکرن کے نیمان اثار نہیں ہے وہ جو وچن ہے جنگل ہے اس میں ارن اکان ہے اس میں کوئی پیڑ کا کوئی بگیچہ تھوڑی ہے کوئی ادیان نہیں ہے کہ اس میں سب پھل پھول پودے جگہ جگہ سے لگائے ہوں کوئی پیڑ کہیں کوئی پیڑ کہیں ایسا ہے لگائے نمام بھک بھک سلم ترف سی لکو ملم و جام پی پردام جم اکام نام صدا مدم نکام سیام سندرم قوام بنا خر پھل کنج لوچ نم مد عد دو شم چنم پرنم ببارو بکرمم پرہو پرمے یبائی بہم نشنگ چاپ سایکم برم دلو سنایکم ایش چاپ کنگنم منندرسانترانجنم سرادنم منو جبیلی بندتم اجادی دے و سیبتم جب اکرہم سمس تبوشنا حبم نمامی ہندرہ پتم سکا کرم کب سسکت سانجم سچی پتریا نجم پتندرہ 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 پتند موسیقی 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 نارائن یہ تھوڑی ہندی اور تھوڑا سامکر دونوں ملا کر کے یہ سپوستر بنایا ہے تو جب کئی بھاسا کا مل ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ایک الانکار مانتے ہیں اس کو بھاسا سمک الانکار بولتے ہیں جس میں کئی بھاسا کے شفت آ جائیں تو پہلے حجنی یا بھگوان کے سوہاو کا برنم کرتے ہیں کیسے ہیں پہو؟ بھکت بھتسل ہیں بھکت بھتسل کو میں نمسکار کرتا ہوں نمامی بھکت بھتسل اس کو کہتے ہیں کہ جو حق کے دوش کو بھی اپنی خسی کا کارن بنا لے جیسے بھتسلہ گائے کو بولتے ہیں بلا تو جب بچھرا بیاتی ہے گائے تو اس پر کھیری لگی رہتی ہے تید ہوتی ہے کھون ہوتا ہے کشاب ہوتا ہے پر وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا گنگا جل میں شنان کر کے آؤ یہ نہیں کہتے ہیں بیٹا سابن لگا لے ہو وہ تو اپنی جیب سے اس کے دوش کو چاٹ لیتی ہے اسی کو بولتے ہیں بھتسل بھتسل لاتی تھی بھتسلہ گو بچھڑے کو چاٹنے والے تو جب بھگوان دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھکت سے کوئی گلتی ہوئی تو اس گلتی کو کہتے ہیں آہ آئے تو ہمارے لیے کیا ہم کو کچھ کرنے کے لیے کیا اس سے تو ہم کو بڑی پرسندتہ ہوئے بھتسل بھگوان کو نمسکار ہے کیسے ہیں وہ کہ کرپالو ہیں اور شیل کومل ہیں بھت بچھل پرہو کرپان ادھانا یہ پرگٹ ہوئے تب ہی ان کا نام بھت بچھل اور کرپان ادھان ہو گیا ہو اور جہی جن پر ممتہ آتی چھوہو جہی کرونا کری کینن کوہو گئی گریب گئی بہوری گریب نواجو ایسے یہ پرہو ہیں تو ان کو ہم نمسکار کرتے ہیں ہی پرہو ہم تمہارے چرنار بند کا بھجن کرتے ہیں وہ کیسا ہے جو آپ کے نشکام بھکتے ہیں ان کو آپ اپنا دھام دیتے ہیں جیسے بھکتوں کو اپنے دھام میں جو نشکام ہیں جو کچھ نہیں چاہتے ہیں ان کو بھگوار اپنے دھام میں بھیج دیتے ہیں تو یہ صبحہو بتایا اب سوندرج بتاتے ہیں بھجنیے میں کیا کیا گن ہونا چاہیے جس کی بھکتی کرنی ہے اس میں کیا گن ہونا چاہیے نکام سیام سندرم بھوام بناف مندرم پرفلک انجلو جنم مدادی دوشمو جنم ہے تو ساورے سیام پرنت نکام سندر ہے اتینت سندر ہے سوندرج وہ نہیں جس کو دیکھتے من میں کامنا اٹھے سوندرج وہ جس کو دیکھ کر کے من سے کامنا مٹ جائے اسی لیے جو سوندرج بھوگ کی اور لے جانے والا ہوتا ہے وہ بھو ساگر میں ڈالنے والا ہوتا ہے یہ تو بھگوان کے سامنے تو کام آتا نہیں ہے نا دیکھیں دعا ہمیں ہی اس پرسنگ کا برننگ کیا ہے سی پرچھاہی جگ مگاتی من کھم بن ماہی منہ امدن عدت دھری بہروپا دیکھیں رام بباہ ینوپا پرس لالسا سکوچن پھوری پرگٹہ ہی پرہی بہوری بہوری تو اس رتی اور کام جو ہیں وہ سیتا رام کے سامنے نہیں آسکتے ایسا سوندرج ہے جس سوندرج کو دیکھ کر کے کامنا کی نبرتی ہو جائے اور سوندرج جو ہوتا ہے وہ بھو ساگر میں ڈبانے والا اور یہ کیسا ہے کہ بھوام بنات مندرم یہ جو سنسار روپی امبونات معنے سمدر ہے اس کے منتھن کے لیے مندرہ چل ہے معنے اس سے تو سنسار ساگر کا منتھن ہو کر کے اس میں چھپا ہوا جو امرت پرماتمہ ہے وہ نکلتا ہے ایسا یہ سوندرج ہے پرپل اور ہمیشہ آنندت رہتے ہیں جو سویم آنند میں نہیں ہوگا وہ دوسرے کو آنندت کیا دے گا منحوس کو دیکھ کر کے آدمی جو ہیں اداس ہو جاتے ہیں اور خوش کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں تو ان کے جو کنج لوچن ہیں ان کے جو کملوت لوچن ہیں وہ ہمیشہ پرپل رہتے ہیں کبھی گمھلاتے نہیں ہیں اور مدادی دوش موچنم اب نو نیتروں کے سوندرج کا برنن کی نکام سیام سندرم یہ تو ستارے شریر کے سوندرج کا برنن ہے اور پرپل کنج لوچنم یہ نیتروں کے سوندرج کا برنن ہے لیکن مراج جس کے اوپر یہ پڑ جائیں اس ان آنکھوں سے جس کی آنکھ مل جائے اس کے جو مدادی دوش ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹ جاتے ہیں یہ سرودھ منوج محمد مایا چھوٹے سکل رام کی دایا کرپا و لوکن جو ہے نا وہ لوچن میں ہی تو بھگوان کے کرپا و لوکن ہی ہے پرلمب باہو بکرمم پربہو پرمے یوائی بھاوم بھگوان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں پرلمب باہو بکرمم ان کے ہاتھ بھی لمبے ہیں اور ان کا بکرم ان کا جو پراکرم ہے وہ بھی بڑا لمبا ہے بڑی دور دور تک کسی دیکھ میں کسی کال میں کسی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں ایسا سامر تھے نہ ہو جلی اپنے بھگت کے سمرکشن کا سامر تھے اور اس کے گرہاں کا سامر تھے نہ ہو تو کون بھجن کرے پربہو کا جو پرمے یہ ہے کرتو مکرتو منتہ کرتو سمرتا اس کا عرصہ چاہے جو کر سکتے ہیں ایسے لمبے ہاتھ ہیں وہ اپنے بھگت کو نرک میں سے اٹھا کے بیکنٹ میں لے سکتے ہیں اتنے لمبے بربو کے ہاتھ بڑے لمبے اور ان کا پراکرم جو ہے وہ اپار آجانو بھجھیں ان کے بھجبل کی سیما نہیں بھجبل بھول بھارمہ ہکھنڈے تا اتوا سمرت سری رگو بیر کی باہیں خوت سگم بھو عددی اگم آتی کو لانہت کو کتے اترت تھا ہیں سو بھگوان کی باہیں جو ہیں وہ بڑی لمبی ہیں پرہو پرمے یا بیبھاوم پرہو کا جو بیبھاو ہے وہ اپرمے یا ہے اپرمے جو نہیں دیکھا نہیں سنا جو منہون سمائے سو سب عدبوت دیکھوں برن کون بھی دی جائے کاغو سندی نے بھگوان کے بیبھاو کا برنن کیا اپرمے یا بیبھاو ان کا بیبھاو جو ہے وہ اپرمے یا ہے نشنگ چاپ سایکم دھرم ترلوک نایکم نرائن ایسی پرہو کا بجن کرو بھائی جس کا ہاتھ لمبا ہے جس کا اپرمے یا ہے اور نشنگ چاپ سایکم سایک اس کو کہتے ہیں جو سلائے دے ہو جو کاٹ دے جو سلائے دے طالب جو سکار سے ہو گئے تب تو اس کا عرض ہوتا ہے رن بھومی میں سلانے والا اور دن کے سکار سے ہو گئے تو اس کا عرض ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا شونت کے کرمنی سے سائیکم بنتا ہے اور سین سپنے سے سائیک بنتا ہے سلانے والا تو بولے کیسے ہیں کہ نشنگ اور چاپ جو ہیں نشنگ چاپ سائیکم تونیر ہے تھنوس ہے اور سائیک ہے اصل میں یہ جو بھگوان ہے اپنے یہ کال جو ہے نا کال اور کال کے ٹکڑے لہو نمیس پریمان جگہ برس کلپ سر چند بھگوان کے پرچند بان کون سے ہیں کہ لہو نمیس پریمان جگہ برس کلپ یہ ان کے بان ہیں کتنا ابھی پرطاپسالی دنیا میں ہو ہے بھگوان اپنے اس کال کے بان سے ٹکڑے ٹکڑے جو کال کے چھوٹے چھوٹے بان بہت ہوتے ہیں نا ان سے سب کو نشت کر دیتے ہیں ہو اور بھجسن من تے ہی رام کہا کال جاسو کودند اور سمپورن کال جو ہے وہ ان کا دھنش ہے ایسی پریشتیاں بنتی بگڑتی رہتی ہیں کہ دنیا میں کتنا بھی پروہاو سالی ہوئے بھگوان اس کو اپنے دھنش روپ کال پر اس کے اوے اور روپ بان چڑھا کر کے اور اس کو گرا دیتے ہیں اور اس کا اکشہ اندھان اس کا عزشان جو ہے تونیر جو ہے اس کے عزشان سویم ہے انہی میں رہتا ہے تو مراج ان کے سوائے اور سب بنتی بھنسور ہے وہ سب کا ناش کر دیتے ہیں ابھی ناسی ہیں تو پروہو ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں دھارن کرتے ہیں اور ترلوک کے نائک ہیں یہ بھگوان یہ بھگوان کے نتی دیبی بھورپی کا برنن یہاں تک ہے ایسے ہیں پروہو اگزینے سبنس مندنم مہیس چاپ خندنم منیندر سنت رنجنم سراری برند بھنجنم تو وہ کیسے ہیں سورج کل کے مندن ہیں پہلے سورج بھنس چلتا تھا اس کے بعد رگو بھنس چلنے لگا رگو بھنس کہلانے لگا لیکن رام چندر ایسے ہوئے مراج ایسے پرتابی ہوئے کہ اس کے ان کی چمک کے سامنے سورج بھنس اور رگو بھنس پیکا پڑ گیا ارخوا جول ہو گیا اور چمک گیا چمکدار تو پہلے سے تھا اور چمک گیا اور شنکر جی کے چاپ کا کھنڈن کر کے تو دینیس بنس مندنم یہ لیلہ ہے مان دینیس بنس میں پرگٹ ہوئے جن ملیہ اس کا آبوشہ یہ بھگوان کی لیلہ کا برنم ہے مہیس چاپ کھنڈنم جنک پور میں جا کر کے سنکر جی کا دنس تھوڑ دیا منیندر سنط رنجنم جو منیندر اور سنط ہیں دشوہ میں ترادی ان کا رنجن کیا اور سرار برند بھنجنم تر کا صبح ہوا دی جو ہیں ان کا بھنجن کیا سو لیلہ کا لیلہ کا وچار کرنے سے بھی بھگوان میں بھکتی ہوتی ہے اس لئے ان کی دیلہ کا بھرنجن کیا اس میں ساری کتھا جو دیا کان ڈرہ سند ارک اسکند اور لنک اس میں منیندر سنط رنجنم سرار بھنجنم ساری کتھا گئی منوج بیری بند اجاد دیو سی بیتم بشد بود بود بگرہم سمست دو شنا تم اب بھگوان کو بتاتے ہیں منوج بیری شنکر جین کی بند نہ کرتے ہیں اور اجاد برحم آدی جو دیوتا ہیں وہ سی ویت کرتے ہیں کتنا بڑا اور بشد گیانہی ان کا شریر سمپورن دو شکو کو مٹانے والے اندرہ پتی بھگوان رام چندر کو نمس کار رہے رام بام دی سوہتی رما روپ گنکھانی یہ اندرہ کے رما کے یہی پتی ہیں سخا کرم سخ کے کھجانے ہیں سنتوں کے گتی ہیں سکتی سہیت اور انج سہیت پربو کام بھجن کرتے ہیں یہ سچی پتی اندر کے پری انج من بامن روپ ہیں انہوں نے بلی کے پاس جا کر دھرتی مانگی اور تربکرم ہو کر ناٹ لیا جنم جنم سیتا جی شکتی ہیں سرکار شکتی مان ہیں اور یہ انسوں کے ساتھ جو منوشیہ تمہارے چرن مول کا بھجن کرتے ہیں تمہارے تلوے کی اپاسنا کرتے ہیں اور مد سر چھوڑ کر بھجن میں سب سب ایک 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 دن بھگوان سری کرشنا گائے چرا کے لوٹ رہے تو ایک گوپی روج ان کو مالا پہناتی تھی جب لوٹ دے تو اپنے ہاتھ سے وہ پھول چن کے دن میں لے آتی مالا بناتی اور پہناتے لیکن اس دن ان کو یاد آگئی اس سکھی کو کہ ہماری سوت بھی تو کرشنا سے ملتی ہیں ہے نا اب ہماری ہماری سوت ایسی آنکھ بند ہو گئی اور اسی کے بارے میں سوچنے لگی پہنکال ہو گیا شری کرشنا ہے پہ شری بجی تب آیا ہے آج تو نہ پھول لائی نہ مالا بنائی اب سوت کی چنت کے چنتن میں بھگوان کا چنت آن اور ان کی سیوہ دونوں چھوٹ گئی ہو جن کے ہردے میں مات سرج نہیں رہتا جو کسی کے ساتھ مات سر کا بھاو یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا مات سر سے بھاو یہ ہے یہ مجھ سے آگے تو جب من مات سر کا بھاو آگیا تو بھاکس چھوٹ گئی خوجہ چھوٹ گئی سو مہراج جو مات سر رہی تو ہو کر بھاو بھاو چرن کے تلوے کی اپاس نہ کرتے ہیں وہ پتن تنو بھوار روے بھترک بیچ سنکھ لے وہ پھر اس سنسار ساگر میں پتت نہیں ہوتے ہیں گرتے نہیں ہیں یہ سنسار ساگر کیسا ہے بھترک بیچ سنکھ لے اس میں ترک بھترک کی بہت سارے بہت ساری لہریں اٹھتی رہتی ہیں جیسے جوار آتا ہے جوار مدراس میں جاؤ کہاں جا رہے ہو بیچ دیکھنے جا رہے ہیں بیچ پر جا رہے ہیں وہ محلہ ہے بیچ وہ بیچ کیا ہے جہاں بیچ اٹھے بڑی اونچی اونچی ترنگ اٹھے اس کا نام بیچ تو یہ بیچ جو ہے میں سمجھتا ہوں انگلیزی میں بھی شاید ایسا کوئی شبد ہو ہے ہاں تو جہاں بیچ اٹھے بیچ آ کر کے جہاں اپنا تھپیڑا مار ہے یہ سنسکر کا شبد ہے بیچ یہ جو بڑے بڑے ترک بیترک اٹھتے ہیں اپنے نارائن یہ ترک بیترک جو ہیں یہی جوار ہیں جن سے آدمی سنسار میں دھوب جاتا ہے اب جو بھجن کرتے ہیں ان کا مہاک میں بتایا اب جو کون کون لوگ بھجن کرتے ہیں سشتہ چار بتاتے ہیں جو ایک آن تباسی مہا پرش ہیں وہ صدا اپنی مکتی کے لیے بڑے آنند سے بھجن کرتے ہیں یہ جو ساکار سگون کا بھجن ہے نا یہ سنسار سے بھٹکتے ہوئے من کو ہٹانے کے لیے بہت بڑا آلم بن ہے جب بھگوان کے ساکار روپ میں اپنے من کو لگا دیتے ہیں تو دنیا میں بھٹکنا چھوٹ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نیچر کی مانگ ہے اس کو تو پوری کرنا پڑتا ہے یہ نیچر شبت ہے نیچر کیا ہوتا ہے نیچر چرنا مانے جانا جس سے مانوش جو پرکرتی پرکرتی کا نام نیچر ہے پرکرتی تو وہ کیا ہے کب وہ مہت تک تو پھر اہنکار پھر پھر رنت میں ماتی ہو کر رہ گئی وہ پرکرتی جو ہے وہ ماتی ہو کر رہ گئی تو اوپر سے نیچے کی اور جانے کا نیچر ہوتا ہے نیچے سے اوپر اٹھنے کا نیچر نہیں ہوتا ہے یہ نیچر جو ہے یہ نیچر ہے یہ پرکرتی ہے یہ نیچے کی اور جاتی ہے تو مہراج اکانت میں نباس کیا اور سنسار سے مکتی کے لئے بھگوان کا بھجن کیا کیسے اندری ادوار جھروکا نانا تہتہ سر بیٹھے کر اتھانا آوت دیکھ ہی بشہ بیاری تو یہ جو اندری آدی ہیں اندری اور بشہ کا جو سنجوگ ہے اس کو روک کر انہیں سوک گتی کی پرابطی ہوتی ہے تو اس پرکار یہ سوک گتی مہنے اپنے سوروپ کی پرابطی ہوئی تو آپ دیکھو کیا برنن کرتے ہیں یہاں کہ نمامی بھگوان بھجنی کا سبھا بتایا اور کامی نام سدھام دم کہہ کر ان کا سامرت بتایا نکام سیام سندرم سے ان کا سوروپ سندر بتایا دینی سبن سمندنم سے ان کے جنمادی چرطر کا برنن کیا اور تودنگ ہی مول جے نراح ایسا کہہ کر بھگتی اور مغمتی کے لیے اپنے سوروپ اگیان کے لیے بھگوان کا بھجن کرنا چاہیے اب اس جو پربو ہیں وہ کیسے ہیں بولے ادھوت ہیں ادھوت ہیں مانے ساری دنیا میں رہتے ہیں پرند دنیا کے پیدا ہونے بھگڑنے سے ان کے اوپر پوڑی اثر نہیں پڑتا ہے دس سپنے آتے ہیں اور دس سپنے جاتے ہیں اور جیسے سوپن درشتہ ایک رہتا ہے یہی اس کا پربو تو ہے کہ سوپن کے آنے اور جانے سے وہ بھگڑتا نہیں ہے 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 تو ایشور برند نیری ہے معنی نشکری ہے کرتا بھوکتا نہیں ہے بیبو ہے معنی سرب بیابک ہے اور جگت گرو معنی گیان کا جونی ہے اور شاشوت معنی کال سے اپرچھن ہے توری یم وکی ولم جاگرت سوپن شکتی سے بلکشان بش وطیج سپرا کے سے بلکشان وہ کیول توری ہے اس کے نرگن صوروف کو پرگٹ کیا بھجام بھاو بل بھم کوئی یوگی نام صدر بھم سوہ تکل پفاد بھم سم سوسی بی من وہم یہ بھگوان کیسے ہیں بولے بھاو بل 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 یہ ستری بل بل ہے یہ گوپی جن بل بھی نہیں بلا یہ گوپی جن بل بھی نہیں یہ بھاو بل ہیں اس تری ہوئے پروش ہوئے جس کے حردے میں بھاو ہے اس کے پیارے ہیں اور جو کجوگی ہیں کجوگی ہیں کپٹ رکھنے والے ہیں کپٹ مانے اپنے سوارت کے لیے اپنی کامنا کی پورتی کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں سہارا لیتے ہیں بولے تمہیں ہاتھ جوڑتے کائے کے لیے ہمیں گھر کھانے کو دیو بیٹے نے آکر پاؤں چھویا اور سامنے بیٹھ گیا بولے بیٹا کیا چاہیے تم کو کا ممی گھر چاہیے وہ جو ممی سے گھر مانگنے والا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے اس نے پرنام کیا سردہ سے پرنام تھوڑی کیا ایسے جو کجوگی لوگ ہیں ان کے لیے یہ بھگوان کی پرابطی بڑی در لب ہے سدر لب کجوگی نام سدر لب سو بھاکت کل پا دپ سم سو 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 بی من مہم یہ اپنے اور سو 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 بی من مہم روج روج سو 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 بی ہیں یہ نہیں کہ ایک دن پھول مالا چگھا لیا اور ہو گئی پوجا مولی نے کشان کشان بی یہ جو کجوگی پرش جو ہوتے ہیں کجوگی پرش سو 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 کو کہتے ہیں جو سکام ہوتے ہیں تو بھگوط یہ بات پہلے بتائی ہے جو کجوگ جہان یک جہان رام پردھان ایسا بتایا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے بھگوان کا ملنا جو ہے وہ بڑا کٹھن پروس کجوگی سنو ارگاری موہ بٹپ نہیں سکیں اکھاری کب وہ بھگوان کو پرابط نہیں کر سکتے اور جو بھگوان کلپ بکش ہے دیو دیو تر سر سب سن مک بی مک ن ک جائی نکٹ پہچان تر سا سم سو چو ایسے یہ پرابو ہیں جتنے سندر انوپ روپ بھوپتی کا عرض ہے کہ جتنے سندر روپ والے ہیں ان کی آپ راجہ ہیں اور آپ بھوپتی ہیں ایک تو یہ ہوا اور دوسرے کہ جتنے سوندر جسالی سرشتی میں ہیں ان کے سوامی ہیں رام چندر کہا ہو سکھی اس کو تندھاری جو نموح یہ روپ نہاری جو اس روپ کو دیکھ کر کے محط نہیں ہو جاتا ایسا سریر دھاری سرشتی میں کون ہے سنتو ہم اربی جا پتم یہ جو اربی جا شری جن اربی اربی تلی پرتبی تلی بھونی جائیں شری جان کی جی ان کے پتی شری رام چندر کو ہم نمس کار کرتے ہیں میرے اوپر پسند ہو جاؤ تم کو ہم نمس کار کرتے ہیں اور ہم کو اپنے چرنوں کی بھکتی دیو تو اب یہ دیکھو نمامی بھکت بھکت سلم نمامی اندر پدم پرسید میں نمامی پہ تین بار بھگوان کے لئے نمامی نمامی کا پریوک کیا اور انت میں کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے چرنہ ربند کی بھکتی دیو تو ستوتر کا پرارمب بھی بھکتی میں ہے اور ستوتر کا انت بھی بھکتی میں ہے جو اس ستوتر کو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں منوشیہ آدھر کے ساتھ وہ بھگوان کی بھکتی سے جھکت ہو کر بھگوٹ پد کو پرابت ہوتے ہیں اس میں کوئی سندے نہیں انہوں نے بھنتی کی اور پھر سر جھکایا تری منی نے اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہی ناث ہماری جو بدھی ہے وہ آپ کے چرن سرور کو چھوڑ کر کہ اور نہ جائے چرن سرور نہ تجنی کب ہوں تجے مطی موری میری جو مطی ہے وہ آپ کے چرن عربند کو چھوڑ کر چھوڑے نہیں کریں تو یہ نہیں کہا کہ آپ کے چرن عربند جو ہیں وہ ہماری مطی کو نہ چھوڑ ہیں ایک مانگنے کا ٹھنگ یہ ہوتا ہے کہ محراج آتا چھوڑ کے چلے گئے تو ہم کیا کریں اے اڑیا بابا جی محراج کے پاس ایک بگت بہت دن کے بعد آیا تو بولے بہت دن کے بعد آئے اتنے دن کیوں نہیں آیا رہے ایسے بولتے تھے تو بولا کہ محراج آپ نے بھولائے ہی نہیں تو ہم کیسے آئے اب نائے آنے کا دوست بھی انہی کسے بھلا ایک تو آیا نہیں اور ایک نائے آنے کا دوست بھی انہ کے ہی سے تو یہ محراج یہ کہتے ہیں کہ آپ کے چرن کمل تو ہیں ہی جو کہتے ہیں لیکن ہماری بدھی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر کے نجائے ہماری بدھی جب نہیں چھوڑتی ہے تب بھکتی ہوتی ہے اور بھگوان نہیں چھوڑتے ہیں تو اس کا نام کرپا ہوتا ہے بھکتی سے منشعہ کا کلیان ہوتا ہے جب اس کے حمرے میں بھکتی آتی ہے انسویا کے بدگہ ہی سیتا ملی بہوری سسیر سوی کی پتنی من سکھ یا دھکائی آس سکھ ری لائی دیبیا بسن بھوکھن پہی رائے جیلی تنون تن یمل سہائے کہہ رکھی بدھو سر سبر گبانی ناری بھرم کچھ بیاج بکھانی ماں تو پتاب رات آہ تکاری مِت پرد سب سن راج کماری امی تدانی بھر سا بے رہی اہم سو ناری جو دیو نتے ہی بھی رج دھرم مِت ری ناری آخ تکار پر ایک چاری برد روگ بس جر تھ نہیں نا اندھ بھر پرو دی دی نا ایش خوش بھتی کر کیے اپ مانا ناری پار جم پور دک نانا ایک ای دھرم ایک پر تن ایم آہ کائ بچن چیز نگ چیز نگ بچن سکست Luis